ہیلو گائز امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو بہت پسند آئے گی تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہر سال سلاب ہر سال سلاب ہر سال فلڈ اور فلڈ سے اتنی تباہی تو دنیا میں تو فلڈ آتے رہتے ہیں تو پاکستان میں بھی آگے تو اس میں کیا کونسے بڑی بات ہے نہیں لیکن اتنی تباہی کہ تین سے چار ملین لوگ بے گھر ہو جائے دنیا کا یہ ڈرڈلیسٹ جو پاکستان میں یہ سلاب آیا ہوئے دنیا کا ڈرڈلیسٹ جو ہے نا یہ فلڈ ہے آفٹر ٹوزوزن سیونٹین اور دوہزار دس کے بعد پاکستان کا بھی یہ آفٹر بارہ سال ٹوالوئیئرز یہ ڈرڈلیسٹ جو ہمارا جو ہے وہ کہ پاکستان کا بھی سلاب تو یہ سلاب اتنے زیادہ تباہی کیوں کرتے ہیں پاکستان میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی میرے حساب سے جو ہے وہ دو بجوہات ہیں کہ ایک تو پاکستان کا نیاری نظام جو ہے وہ پرسودہ نظام ہے اس میں کوئی نیاری نظام ہے دوسرا سینیڈیشن کا سسٹم ہے یہ دونوں جو ہے وہ ہمارے جو ہے کافی پرانے نظام ہیں جو بہت جنا دہائیوں سے جل رہے اور وہی جلدے آ رہے ہیں اور دوسری اس کی سب سے اہم مجھا جو ہے وہ کہہ ہیں ڈیمز کی ناپیدگی ڈیمز نہ ہو رہے ہیں کیونکہ اب جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ سکریل چارٹ شوک کیا ہویا سامنے آپ کے درہا رہا ہوگا آپ کو کہ اس میں چائنا میں دنیا میں سے زیادہ ڈیمز چائنا میں جو تقریبا چوبیس ڈیمز کے گریب ہیں اس کے بعد دوسرا نظر پر امریکہ آتا ہے اور تیسرے نظر پر انڈیا آتا ہے اور پاکستان کا ہمیں نمبر ہی نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ایک سو چونسٹھ ڈیمز چھوٹے بڑے ملا کے پاکستان میں ایک سو چونسٹھ ڈیمز بنتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کے سٹیٹسٹکس ہیں آپ کو ابھی تک تو یہ سمجھا چکی ہوگی کہ چلہ ڈیمز کی بیرے میں نے آپ کو سٹیٹسٹکس چون نہیں کرائے ڈیمز کی آپ کو سٹیٹسٹر آ رہے ہوگی ہوگی کہ آپ کو وجہ وجہ جلگی ہوگی پاکستان میں تباہی کیوں ہوتی ہے اور اس کا ذیبہ دار کون ہے آج آپ کو میں آپ ذیبہ دار کی بیٹھا ہوں اس کے علاوہ کپیسٹی دیکھے جائے گا ڈیمز کی کپیسٹی کے ساب سے دیکھا جائے دنیا میں تو پاکستان ٹاپ ٹوٹی فائیف کنٹسٹر میں کئی بھی نہیں آگا یہ نیٹین سیونٹی سے جو ڈیمز بنتے جارہے ہیں دنیا میں یہ دنیا میں ٹاپ کنٹریز ہیں ڈیمیز کے برازیل پر شروع میں آ رہے تھے کس جینہ اوپر آ گیا ڈیو پر آ گیا ڈیو ایس ایو پر آ گیا پاکستان کا اس ٹاپ ٹونٹی لسٹ میں کوئی نا بھی نہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے ٹیمز کیوں نہیں بننے دے جا رہے ہیں پاکستان میں ٹیمز نام بننے کا ذمہ دار کون ہے ہم دوئی اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ سے بڑا ٹیم پاکستان کے اندرے ترمیلا 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 بھی دنیا کا پاکست برد ہے اس چیز کے اوپر ہم پوش ہے باقی ہمیں سٹیٹسٹکس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ڈیم بڑا ہونا ایک ہونا اس کی آج کل کے دنیا میں کوئی بوقت نہیں ہے دنیا میں دنیا جہاں لوڈشیڈنگ فری ہو رہی ہے وہاں پاکستان میں لوڈشیڈنگ ایسے سے علاقے دیں ہیں جہاں پاکستان پر اپنے ہم نے کیسے لائک نہیں ہوئی ہم لوگوں کو بتاتے کون اس بارے میں سوچنا پڑے گا سٹیٹس لینے پڑے گا ہمیں ہر چار سال چھ سال بعد دو درستان میں کے بعد یہ دنیا کا دیڈیسٹ سٹڈ ہے دو درستان کے بعد پاکستان کے دیڈیسٹ سٹڈ ہے اسی طرح ہمارا بھی پانچ دس سال تک ہمیں ہر سال پانچ دس سال بعد سین چار ملین لوگ پیٹر ہوں گے تو ہمیں اس سے کوئی فائق نہیں پڑے گی تو ابھی ہمیں یہ بتاتے کون چیز ہو جنا پڑے گا ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے امران خان نگا کے پر میں تیسو پجاس ڈیم بناؤں گا کبی کے پر جب وہ دوسرہ تیرہ میں اس کے کمار ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے پر میند پرانے شروع کر دی اس کے پر جوک سکرنے شروع کر دی چھوٹا ڈیم پانچ ملے کی پلاٹ پر بھی ہو جاتا ہے اس میں کیوں اور روکیٹ سائز نہیں ہے یہ تو ڈیمز ہوتی ہیں یہ شارٹ سٹویجر آف وائٹر ہوتی ہے یہ تو سٹوریج بھی کرتے ہیں پانی کو اور یہاں سے الیکٹرسٹی جنریٹ بھی کرتے ہیں ہمارے بھیجنے کے مسائل یہاں سے ہر سکتے ہیں دنیا سے ہم کہاں پہنچی ہوئی ہے اور پاکستان جو اس ٹیم اپنے تک سے جو ہے وہ اس معامل میں پڑھا ہوئے کہ بھی گورنمنٹ چینڈ ہو رہی ہے جی ہر تین سال کا گورنمنٹ چینڈ ہو رہی ہے چالیس سال ہو گئے پاکستان دو چالیس سال ہو گئے پاکستان میں ایک بھی ڈیم بھی بنایا ہے کیپیسٹی آپ نے دیکھی کہ پاکستان کے کیپیسٹی کا گہی میں نام ہی نہیں ہے تو ہمیں مزہ در خود سٹیپس لینے پڑے گے بڑے سٹیپس لینے پڑے گے اور اچھے لیڈرز چونے پڑے گے اچھے لیڈرز کو بچانا پڑے گا جو قوم کے ساتھ مکلس ہیں ملک کے ساتھ مکلس ہو ہمیں ان کو چوز کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے فائدہ کی کون بات کر رہے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال میں کی بیٹایم بھی نہیں بھی رہا کس کی کومن تھی آپ سارے کہیں کہ مناہر کی کومن تھی مناہر نے دیمز کی بات کی ہے مناہر نے دو دیمز سٹارٹ کر رہے ہیں بڑے دیمز چلو کم از کم اس منہ نے یہ تو سوچا کہ کچھ دیمز ہونے چاہیے کچھ چیزیں ہونے چاہیے جو دنیا میں تباہی کچھ سے بچا سکے پاکستان کو اس سے بجھدی بھی بچے گی اور تباہی بھی نہیں ہوگی جو ہر سال مارے سے تباہی ہوتی ہے تو خدارہ کچھ اپنے بارے میں سوچیں اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس ٹوزیشن پہ ہیں کہاں پہ ہم جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ دنیا جو ہے وہ ڈوپتے ہوئے کتوں کو بھی بچا رہتی ہے بچا رہتی ہے وہاں پہ ہم پانچ بھائیوں کو نکھا سکیں وہ چوٹی کیپ پہ تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے ہزار گھنٹے ہیں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فیسلیٹیز نہیں دیں اور امریکہ میں ایک کتہ ڈوپتا ہوئا کتہ اس کو بچانے کے لیے ٹیم پہنچ گی within few seconds few seconds تو نہیں زیادہ ہو جائے گا few minutes نظام بھی پاکستان پہتے رہنگے ہر چیز بڑی سوچ بیجار کی باتتی آئنس ٹائن ہے بڑی تیلیٹی ہم سیلف پرو کلیم تیلیٹیٹ بھی پہلے دنیا بھی چلیں جی آج یہاں تک بات تھی ہے ہماری تو انشاءاللہ نیکس ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ سب تک اپنا خیال رکھ لیے سلام ہلو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو بہت بسندہ ہی ہوگی اور اگر آپ ہمارے کونٹینٹ کو لائک کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی ہلپ چاہیے تو ہم سے کبھی بھی آتا کر سکتے ہیں thank you so much